ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر بھی ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں انہیں دیکھا کہ میرے والد گرامی یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصرت کے ساتھ حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھا کرتے تھے جہاں بھی کسی مجلس میں کچھے بیٹھے ہوتے سمیہ دیفتی اپنے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ بڑی کسرت کے ساتھ سیدنا مولا علی المرتضی کے چہرے انور کو تکتے رہتے تھے تو میں نے پوچھا ابباجان علامہ زمخشری نے کتاب المعافقہ کی تلخیص کی ابتداء اس پہلی روایت سے کی کتاب کی ابتداء اس روایت سے پہلا باب اور پہلی روایت انعائشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں نے پوچھا کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ بہت کسرت سے سیدنا علی حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اے میری بیٹی اس کا سبب یہ ہے سمئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول عن نظر الى وجہ علی عبادت آپ نے مجھے جواب دیا کہ میری بیٹی آئیشہ میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے اب میں چکے ان کا تعلق ان کی محبت اور ان کے احترام کا مضمون بیان کر رہا ہوں اب جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے یہ بات جب بھی فرمائی صاف ظاہر ہے کہ اس حدیث کا اور رضی اللہ علیہ السلام کے فرمان کا یہ کسی ایک موقع پہ بات فرما دی مگر یہ اتنی کم معلوم تھی لوگوں کو کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی معلوم نہیں تھا خاص نقطہ بیان کرنا انہیں بھی از خود معلوم نہیں تھا معلوم ہوتا تو انہیں اپنے والد گرامی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آتی تو گھر کے اندر کی بات ہے وہ اپنے والد گرامی سے پوچھ رہی ہیں اور گھر ہی کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ام المومنین کو جواب دے دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس بات کی بہت زیادہ شہرت نہ تھی تو اس حدیث کی جو شہرت بھی دنیا میں وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے ذریعے ہوئی ہم سب کو انہوں نے بتایا اور یہ کسی اور صحابی سے یہ روایت نہیں ہے راوی اصل جو حضور علیہ السلام سے ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے اور ان سے جو راوی ہے وہ حضرت عم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان سے پوری امت کو پتا چلا کہ اندر الہ وجہ علی عبادت کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا ہی عبادت ہے جہاں یہی وجہ ہے کہ سیدنا مولا علی المرتضاء کے لیے یہ لقب خاص ہے قرم اللہ وجہہ القریم اللہ نے ان کے چہرے کو بزرگی عطا کی ان کے چہرے کو بزرگی عطا کی اب بعض لوگوں کے ذہنوں میں اگر یہ مخمصہ آئے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت کیوں ہے کیسے ہے کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے تو میں اس کو ذرا آسان کر دیتا ہوں تاکہ وہ سمجھ سکے صالحین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے یہ نہیں حدیث پاتھ ہے حضور السلام نے فرمایا شہابہ کرام سے کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ تم میں اچھے لوگوں کی علامت کیا ہے حَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِخْيَارِكُمْ کیا تمہیں بتا دوں کہ تم میں اچھے لوگ جو اللہ والے ہیں ان کی علامت کیا ہے تو صحابہ کرام نے ارس کیا یا رسول اللہ بتا دیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی علامت یہ ہے خِيَارُكُمُ الَّذِينَ اِذَا رُعُو ذُكِرَ اللَّهِ کہ اہل اللہ کی اللہ والوں کی علامت یہ ہے کہ جب ان کو دیکھو ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آجائے تو جن کے چہروں کو دیکھنے سے اللہ یاد آجائے ان چہروں کو دیکھنا عبادت ہوا یا نہ ہوا اور حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اشارت فرمائے حدیث خدسی ہے فرمایا اِنَّ اَوْلِيَائِ وَأَحْبَابِ الَّذِينَ يُذْكَرُونَ بِذِكْرِ وَأُذْكَرُوا بِذِكْرِ فرمایا میرے اولیاء اور میرے دوست میرے محبوب بندے وہ ہیں کہ اگر ان کا ذکر چھڑے تو خود بخود میں یاد آجاتا ہوں اور اگر میرا ذکر چھڑ جائے تو خود بخود وہ یاد آجاتے ہیں آپ اس بات کو سمجھیں اُذْكَرُوا بِذِكْرِهِمْ وَيُذْكَرُونَ بِذِكْرِ اگر ان کا ذکر چھڑ جائے ان کی بات ہو تو میں یاد آجاتا ہوں اور میرا ذکر چھڑ جائے تو وہ یاد آجاتے ہیں تو گویا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے اولیاء اِنَّ اَوْلِيَائِي وَأَحْبَادِي میرے اولیاء کی علامت یہ ہے کہ ان کے ذکر سے میرا ذکر ہو جاتا ہے اور میرے ذکر سے وہ یاد آجاتے ہیں تو جب اولیاء کی یاد اللہ کی یاد بن جاتی ہے تو ان کا ذکر پھر ان کو دیکھنا عبادت ہو گئی ان کو دیکھنا اور ان کو یاد کرنا عبادت ہو گئی تو جب اولیاء کو دیکھنا اور ان کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے تو وہ جو امام الولیاء ہے وہ اسی کہ سب اولیاء کو ولایت جن کے در سے ملی ہے وہ جو فاتح بعد ولایت ہیں کہ ساری ولایت کا دروازہ کھولا ہے حضور کی امت میں مولا علی المرتضی نے اور آقا علیہ السلام نے جن کو مقام ولایت پر متمکن کیا ہے تو پھر ان کے چہرے کو تکنا عبادت کیوں نہیں اب یہاں ذہنوں میں یہ خیال کیا سکتا ہے کوئی سوچ سکتا ہے کہ کیا صرف انہیں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہاں ہے چیزنا فاروق عاظم کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں تھا ہاں بھئی جب اولیہ اور صالحین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو ایک ادنا درجہ کے صحابی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہوگا عبادت تو سب کے چہروں کو دیکھنا ہے مگر ایک چہرہ وہ ہے جس کا نام لے کر مصطفیٰ نے تخصیص کر دی ہے اب اس کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا ایک چیرہ وہ ہے جس کا آقا علیہ السلام نے نام لے دیا ہے تو اللہ رب العزت جس کو جو کرامت عطا کرے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے تو یہ میں نے اس لیے حدیث و روایت بیان کی کہ اس کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا کہ وہ محبت کا عالم سیدنا علی شیر خدا سے کیا ہے اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نوحی کی آگے روایت جس کو علامہ زمخشری نے بیان کیا فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یہ سیدنا علی المرتضی کے لیے تھا اب فرماتے ہیں سمیتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا یقول للحسن والحسین کہ حسنین کریمین کے بارے میں فرماتے تھے حاظان سیدہ شباب اہل الجنہ یہ دونوں شہدادیں جنتی جوانوں کے سردار ہیں اب یہ حدیث حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرگی ہے سیاستہ میں ترمزی میں اور بہت سی دیگر کتب حدیث میں مگر کمال یہ ہے کہ اس مسنف نے اور علامہ زمخشری نے اس میں باب قائم کر کے پہلی بار اس روایت کو سیدنا صدیق اکبر سے بھی ثابت کیا ہے سیدہ شباب اہل الجنہ